حسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے اسیم رکھنا چاہتی ہے یا اس کا فیصلہ ہے ہم اس کے باوجود اسیمبلی میں جا کر بیٹھے ایوان میں بیٹھے لیکن جو چیز ہمارے لیے ناقابل قبول تھی وہ یہ ریزلوشن تھی جو حکومت کی طرف سے ایوان کے زیر غور لانے کے لیے پیش کی گئے اس میں ہر اس چیز کا ذکر تھا جس کا ہونا چاہیے لیکن اس اصل قضیے کا اس اصل ڈسپیوٹ کا اس اصل وجہ تنازہ کا جس کے اوپر آج کشمیر اور پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے اس کا ذکر نہیں تھا آج وہ کیا وجہ تنازہ ہے جس کے اوپر ہم نے جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن بلایا ہے ہم نے جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن اس لیے بلایا ہے کہ بھارت نے یک طرفہ طور پہ آرٹیکل تھرٹی فائیو اے جو کشمیر کو خصوصی درجہ دیتا ہے جس کے تحت کشمیر کی دھرتی کشمیریوں کی ہے جس میں کشمیر کے عوام کے حقوق محفوظ کیے گئے تھے اس کشمیر کی خصوصی حیثیت کو یک طرفہ طور پہ نہ صرف ختم کیا بلکہ کشمیر اور قانون میں انڈین اوکیوپائیڈ کشمیر اور ازاد جمہو کشمیر کے درمیان جو تقسیم ہے اسے لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے بھارت نے اس لائن آف کنٹرول کو انٹرنیشنل بورڈر بنانے کی کوشش لیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور بھارت اتنا بڑا اقدام کرے اور اس کا آج کی اس ریزلوشن کے اندر ذکر تک موجود نہ ہو اس کے اوپر آج اوپوزیشن نے احتجاج کیا ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج حکومت کے وزراء نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اوپوزیشن شاید کسی ہنگامہ آرائی کے لیے وہاں پر کھڑی ہوئی تھی یا ہم کوئی پروڈکشن آرڈر کے اوپر وہاں کھڑے ہوئے تھے ہم نے وہاں پر احتجاج کیا ہے کشمیر کے عوام کی آواز بن کر کہ حکومت اس بات کا جواب دے کہ اتنا بڑا بلنڈر ہے یا اومیشن ہے یا جانبوچ کے ایسا کیا گیا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے ہم اس کو ناقابل معافی سمجھ دیں کہ پوری دنیا کی نگاہیں جوائنٹ سیشن کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے جمہوری نمائندے کشمیر کے حوالے سے کیا بات کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ جو آرڈر آف ڈے ہے اس کے اندر ہم نے اس چیز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جو وجہ تنازہ ہے جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس سے بڑی نالائکی یا اس سے بڑی سازش کشمیر کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ بھارت کے اس قدم کو جو اس نے یک طرفہ طور پر اٹھایا ہے اسے بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کریں یا اس کو چھپانے کی کوشش کریں کس نے چھپایا ہے یہ قوم جاننا چاہتی ہے اور پھر مجھے آپ اس بات پر بتائیے میں پاکستانی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ کشمیر جس کو قائد عاظم نے شہرک کہا ہے پاکستان کی شہرک کہا ہے بھارت نے اس شہرک کو کاٹنے کی کوشش کی ہے اس سے بڑا اور اہم کوئی مسئلہ ہو سکتا تھا جب کاروائی شروع ہوئی تو سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر وہاں پہ موجود نہیں تھے میں جاننا چاہتا ہوں وزیر خارجہ بھی موجود نہیں تھے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر کے شیڈیول میں اس سے بڑی کیا اہم مصروفیت تھی کہ وہ پورے پاکستان کا ایوان پورے پاکستان کا ایوان جوائنٹ سیشن کشمیر کے ساتھ یک جیتی کے لیے اکٹھا ہوا ہے اور ہمارے سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے کوئی اور گونہ گون مصروفیات ہیں وہ گونہ گون مصروفیات کیا ہیں تو ہم نے سپیکر کو یہ مطالبہ کیا کہ آپ بے بس ہیں آپ اسیرانِ قومی اسیمبلی کے پروڈیکشن آرڈر جاری نہیں کر سکتے ہمیں آپ کی طاقت کا اندازہ ہے کہ آپ کو وزیر آزم نے سیلیکٹ وزیر آزم نے حکم دیا ہے تو کیا آپ اتنے مجبور ہیں کہ سیلیکٹ پرائیم منسٹر کا پروڈیکشن آرڈر بھی نہیں جاری کر سکتے کہ جب پاکستان کے لیے اور کشمیر کے لیے درپیش سب سے بڑے چیلنج سب سے بڑے مسئلے کے لیے یہ ایوان کٹھا ہے تو وہ ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ایوان میں آ کر بیٹھ سکیں دیکھئے آج چاہیے تو یہ تھا کہ وزیر خارجہ خود آ کر ایوان کو اعتماد میں لیتے ایوان کو بتاتے کہ حقائق کیا ہیں لیکن وزیر خارجہ ملک میں موجود نہیں ان کو ہنگامی طور پر بلایا جانا چاہیے تھا اگر وہ حج کے لیے بھی گئے ہیں تو خصوصی تیارے کے ذریعے آتے آج ایوان کو بریف کرتے کل پھر چلے جاتے واپس حج کی اپنے رسوم کرنے کے لیے لیکن وزیر خارجہ کو آج ایوان میں ہونا چاہیے تھا ہمارے سوالات ہیں ہم حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کل بھارت نے یہ غیر آئینی قدم اٹھایا اور بھارت کی وزارت خارجہ نے تمام سفارتی نمائندوں کو بلا کر اور خاص طور پہ سیکیورٹی کاؤنسل کے رکن ممالک کو بلا کر اپنا جھوٹ پہ مبنی ورشن دیا جو جھوٹ پہ مبنی ان کا ورشن ہے انہوں نے کل عالمی جو سفرہ تھے ان کی بریفنگ کی ہمارے وزیر خارجہ نے ایسی بریفنگ کیوں نہیں کی اگر وزیر خارجہ نہیں کر سکتے تھے کم از کم ڈیفنس منسٹر کو کرنی چاہیے تھے ڈیفنس منسٹر نہیں کر سکتے تھے پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے تھے کل کے روز ہی جو سیکیورٹی کاؤنسل کے رکن ممالک ہیں ان کے سفرہ کو بلایا جاتا اور ریڈ فلیگ ریز کیا جاتا کہ پاکستان کا ریڈ فلیگ ہے اس مسئلے کیوں اٹھالیس گھنٹے ہو گئے ہیں وہ وزیر آزم سیلیکٹڈ امنیسٹی سکیم کے اوپر تو بغیر موں دھوئے بھی ٹی وی کے اوپر آ کے بیٹھ کے تین تین چار چار تقریریں کر سکتے ہیں لیکن اس مسئلے کے اوپر قوم ان کا موقف سننا چاہتی تھی وہ خاموش تھے تو ہمارے سوالات تھے جن کے لیے ہم چاہتے تھے کہ یا وزیر خارجہ ہمیں آ کے بریف کریں اور اگر وزیر خارجہ نہیں ہے تو سیلیکٹڈ پرائم منسٹر کھڑے ہو کے ایوان کو بتلائیں کہ وہ امریکہ کے دورے میں کیا باتیں کر کے آئے ہیں کشمیر کے اوپر انہوں نے تو کہا تھا کہ میں امریکہ سے یوں لگتا ہے کہ ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں اگر آپ کی ورلڈ کپ جیتنے کا یہ نتیجہ ہے کہ بھارت نے نہایت بے باقی کے ساتھ بہتر سال کی کشمیر کی حیثیت کو بدل دیا تو معاف کیجئے آپ یہ ورلڈ کپ ہار کے آ جاتے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے اور آپ نے کہا کہ میں نے امریکہ کا سستہ ترین دورہ کیا لیکن آپ کا یہ سستہ ترین دورہ کشمیر کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کو مہنگا ترین پڑا ہے آج ہمیں پتا لگا ہے کہ آپ اس دورے میں امریکہ کی حکومت کو پاکستان کے کشمیر کے حوالے سے موقف کو اور پاکستانی عوام کی حساسیت کو آگاہ ہی نہیں کر سکے کیونکہ بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے فروری میں امریکہ کو بتلا دیا تھا کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں اور بھارت نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس قدم کو اٹھانے سے پہلے بھی انہوں نے امریکہ کو اعتماد میں لیا تھا تو اگر سیلیکٹڈ پرائم منسٹر صاحب آپ نے بھی امریکہ کو صحیح طرح اعتماد میں لیا ہوتا اور بتایا ہوتا کہ پاکستانی عوام اور کشمیر کے عوام کے لیے مسئلہ کشمیر کی کیا حساسیت ہے تو یقیناً امریکہ اپنا اثر بھارت پہ استعمال کرتا اور بھارت یہ انتہائی قدم نہ اٹھا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ نے کوئی پرسنل ایجنڈا تو وہاں پر کیا ہے آپ نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے اپنے کوئی وہاں پر نمبر تو بنا لیے ہیں لیکن آپ نے پاکستانی قوم اور کشمیری قوم کا مقدمہ امریکہ جا کے نہیں لڑا اگر آپ نے یہ لڑا ہوتا تو پھر بھارت کو جرورت نہ ہوتی کہ وہ یہ قدم اٹھائے تو آج ہمارا اعتجاج اسیمبلی کے اندر اس ریزولوشن کے اوپر تھا جس کے اوپر ہمیں یہ خدشہ ہے کہ جو سیلیکٹڈ وزیر آزم کا بیان تھا ریکارڈ پر کہ انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کر کے اس کا حل دیکھتا ہوں آج وہی مودی سرکار نے تین حصوں میں کشمیر کو تقسیم کرنے کی کوشش کیا تو کیا اس عمران احمد نیازی کے بیان کا اور اس ریزولوشن کا کہ جس میں بھارت کے تین حصوں کو تقسیم کرنے کا ذکر تک نہیں ہے کوئی تعلق تو نہیں ہے یہ وہ سوالات ہیں جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہیں تو ضروری تھا کہ ہمیں ان کے بارے میں یا سیلیکٹڈ پرائم منسٹر یا وزیر خارجہ اعتماد میں لیتے آپ دیکھئے کتنا بڑا ظلم ہے کہ کسے کھڑا کیا گیا انسانی حقوق کی وزیر کو کہا گیا کہ پالسی سٹیٹمنٹ ہے ہمیں اعترام ہے کابینہ کے ہر رکن کا اعترام ہے لیکن کشمیر کے عوام کا یہ مقدمہ انسانی حقوق سے بہت بڑا ہے یہ پاکستان کی شہرک کا مسئلہ ہے اس کے اوپر لیس دن سیلیکٹڈ پرائم منسٹر اور فورن منسٹر ہم کسی کے موقف کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے اپوزیشن نے احتجاج کیا افسوس سے کیا دل کے اوپر پتھر رکھے کیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس موقع پر بھی ایوان کی کاروائی میں کوئی خلل ڈلے لیکن یہ ایسے مسئلے تھے کہ ان کے اوپر اگر ہم موقف نہ لیتے تو ہم پاکستان اور کشمیر کے عوام کے ساتھ غداری کر رہے ہوتے ہیں ہم کشمیر کے عوام کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کراچی سے لے کر گلگت تک گوادر سے لے کر چترال تک پاکستان کا بچا بچا ان کے ساتھ کھڑا ہے ہم حکومت کی پولیسیز پر شدید اختلاف رکھتے ہیں ہم حکومت کے ساتھ اختلاف کریں گے چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناہل حکومت ہے لیکن جہاں کشمیر کا مقدمہ ہوگا ہم حکومت سے بڑھ کر اپوزیشن کشمیر کے مقدمے کو پوری دنیا میں لڑے گی اور اگر ہم یہ آج اتجاج نہ کرتے تو ہمیں خدشہ تھا کہ یہ ریزولوشن اسی طرح اگر پاس ہو جاتا تو وہ کشمیر کے مقدمے کے ساتھ ہم بھی غداری کے مرتقب ہوتے لہٰذا ہم نے اپنا قومی فرض آج ادا کیا یہ جو ریزولوشن ہے اس کو کیا حکومتی ناہلی سمجھتے ہیں اس نے پی سیمیٹی کا اور ترٹی فائی ویر کا ذکر نہیں کیا گیا یا کچھ اور ہے دیکھئے یہ تو دلوں کے حال اللہ جانتا ہے کیا یہ جانبوجھ کر کیا گیا ہے کیا اس کا تعلق امران نیازی صاحب کے اس موقف سے ہے کہ جو وہ دوزار سولہ میں کہہ چکے ہیں کہ کشمیر کو تین سو میں تکسیم ہونا چاہیے یا حکومتی ناہلی ہے جو بھی ہے یہ ناقابل معافی ہے اس پر میں ایک چیز ایک کروں گا مجھے اس کا جواب دیکھیں یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اور ہمارا سوال جب یہ ریزولوشن آیا ہے وہ اس پیسے بن رہا ہے کہ جب ایک ہفتے سے کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے ہندوستان اپنے ٹیرر کے ذریعے انہوں نے کہا جی ٹورس چانسے چلے جائیں خبریں اٹھی تھی کیا حکومت وقت نے کوئی اس کی تیاری نہیں کی تھی کوئی وار گیمنگ سینیریو کی نہیں کی تھی کہ جب یہ کل ہوا ہے تو اس کے بعد سے ہمیں وزیراعظم پاکستان جو انڈیا پاکستان کے میچ سے پہلے تو پانچ ٹویٹس کرتے ہیں ان کے طرف سے ایک لفظ سنائی نہیں دیا جس کا ذکر ہوا کہ فورن آفس نے کسی ایمبیسڈر کو بنا کر پاکستان کا موقف بریف نہیں کیا تو یہ اس میں بہت بڑی نالائکی اور ناہلی ہے کہ جب ایک ہفتے تھے یہ ہو رہا تھا اس کے باوجود وزیر خارجہ حج پر تشریف لے گئے یو این میں پاکستان کی جو مستقل مندوب ہیں وہ انہی اسی ہفتے چھٹیوں پر تھی اور اب جو ہے سب کو جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر کے اپنے اپنے دفتروں میں واپس آ رہے ہیں تو یہ سخترین سفارتی ناہلی ہے اور پاکستان کی جو فورن فالسی ہے اس کا کلیپس ہے اور اس میں سے سادش کی بو آ رہی ہے